سنیوک کسان مرچہ کے راشتری کاریالہ آواہن پر نرسنگ پور زلے کے گارڈر وارہ تحصیل میں شکتی چوک پر گارڈر وارہ میں ایک دیوسی ہے دھرنا دیکھ کر راشتپتی ایوام پردھان منطری کے نام راشتری ایستر کی مانگ ایوام مکہ منطری کے نام استانی ایستر کی مانگوں کو لے کر انویبھاگی ادھکاری مہدر راجسو کو گیا پنسوپا زلے کے کسان بھائیوں کی مانگوں کے نراکرر کی مانگ کو لے کر ادھک سے ادھک سنکھیا میں کسان بھائیوں نے شکتی چوک گارڈر وارہ میں 26 نومبر دوہزار چوبیس دن منگل وار کو ایک بجے سے اکترد ہو کر چار بجے ایزریم مہدے کو گیا پن دیا گیا پن میں انیک مانگوں کی مانگ کی جس سے سرکار کو کسان ویرودی نیتیاں لاغو کر کسانوں کے شوشڑ کو روکا جا سکے اس افسر پر کسان بندو پستیت ہے دورہ راستی پیمانے پر پورے دیش کے اندر ہر جلوں میں تحصیل میں بلاک کے اندر سمجھت کسانوں دورہ آج کا جو دیش بیاپی آندولن ہے یہ ہے آندولن اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آج کے ہی دن چھپیس نومبر سے دو ہزار بیس سے جو کہ دلی کی بادروں کو بھیرا گیا تھا کسانوں دورہ جو یہ تحاصی کاندولن جو لگتار تیرہ مہینے تک دلی کی بادروں کو بھیرتے ہوئے جو موڈی سرکار نے کسانوں مجدوروں کے خلاب جو تین کالے کانون لائے تھے ان تین کالے کانونوں کے تحت یہ موڈی سرکار دیش کے کسانوں کو برباد کر دینا چاہتی تھی اور دیش کے کسانوں کو ہی نہیں ان تین کالے کانونوں کے تحت جو گریبوں کو ملنے والا راسن تھا جب سرکار سمتھن مول پر خریدی بند کر دیتے تو ساسن کے پاس کوئی اناج نہیں رہتا نشت روح سے جو گریبوں کو جو اناج ملتا تھا وہ بھی بند ہونے والا تھا تو یہ تین کالے کانون باپس لینے کے لیے سنیت کسان مورچہ نے دلی کی بادروں کو جام کیا اور موڈی سرکار کو گھٹنوں کے بل لا کر کے کھڑا کیا تو یہ تین کالے کانون باپس لیے کسانوں کی جو مکھ مانگے تھی سی ٹو پلس فٹی کے آدھار پر کسانوں کو اپنی اپچ کا سمرتھن مول ملے اور جو سمرتھن مول سرکار تیہ کرتی ہے اس کا گارنٹی کانون ملے اس کے علاوہ جو اندولن کے دوران کسانوں پر جو مقدمے بنے تھے ان مقدموں کو باپس لینے کی بات تھی جو عجیب اسرہ ٹینی جو بھارت سرکار میں منتری تھا اس منتری اس گنڈے کو جو اس کے بیٹے دورا کسانوں کو کچل کر مان ڈالا گیا تھا اس کی گربتاری کی مانگ تک اس میں سامل تھی ایسے تمام مدوں پر اس موڈی سرکار نے اس بائدہ خلافی کرنے والی لپھاج گدار سرکار نے اس سید کسان مورچہ کو لکھت میں دیا تھا کہ آپ اندولل ابھی سماپ کر دیجئے ہم آپ کی ان تمام مانگوں پر بچار کریں گے بات چیت کریں گے اور اس کا حل نکالیں گے لیکن دو ڈھائی سال بیٹ جانے کے بعد یہ موڈی سرکار نے لگا تار اس کے بعد بھی بجلی بل دو ہزار بیس اس کا پہی نام ہم دیکھ رہے ہیں کسانوں کی بجلی گاؤں کے گھرے لکن ایسروں کی بجلی ان کے دام کتنے بڑھ گئے ہیں جو کمپنیاں ہیں وہ مالا مال ہو رہی ہیں اور ہمارے دیس کا جو کھون پسینے کی جو کمائی ہے ہمارے مجدور کی دیس باسیوں کی اس کمائی کو کھون پسینے کی کمائی کو نوچا جارہا ہے ابھی یہ سرکار چینی نینتر آدیس دو ہزار چوبیس جو گنہ میں صدھار کے نام پر ایک بل آئی ہے ابھی تین مہینے پہلے اس بل کے مادہم سے یہ سرکار گنہ کسانوں کو بھی چھوپٹ کرنا چاہتی ہے اس میں اس سرکار نے کبھل گنہ مل مالکوں سے اور ببھاگی ادھیکاریوں سے دعوے اپتی مانے مانگے ہیں جبکہ اس سرکار کو کسانوں سے دعوے اپتی مانگنا چاہیے تھی کہ کسانوں کو کیا تکلیف ہے گنہ کے ہی کتنا ریٹ ملنا چاہیے اور دوسرا ہے کہ جو ریکبری کے آدھار پہ یہ سرکار خود قانون بناتی ہے اور یہاں پر بیٹھے نمائندے چاہے ہمیں یہاں کے سانسدوں کی بات کریں یہاں کے منتریوں کی بات کریں جو برحان سبا اور دنست کے اندر بیٹھ کر کے قانون مناتے ہیں ہم کسانوں کے خلاب قانون مناتے ہیں شرم قانون شرمکوں کے خلاب قانون منایا ان نے آج نیجی کرن کی مار میں سرکاری نوکریاں ختم ہو گئی ہیں جیسے ایک سرکاری لائن میں ان کو ساٹھ سے ستر ہزار روپے پیمنٹ ملتی ہے آج آٹھ سے دس ہزار روپے میں اس سے زیادہ کام کرنے والے نوجوان کو لوٹا جا رہا ہے سرکاری اسکول بند ہو رہے ہیں نیجی اسکول ان کے کھولے جا رہے ہیں نیجی اسپتالیں کھولی جا رہی ہیں تو یہ تمام طریقے سے ہمارے جو ٹیکس کا پیسہ ہے پورا کا پورا یہ سیٹ یہ سانسد اپنی اسپتالیں کھول رہے ہیں منتری اپنے نیجی اسکول کھول رہے ہیں لوٹنے کا کام کر رہے ہیں اس دیس کا کسان ہی نہیں آج کے دن پورے دیس کے اندر کسان اور مجدور مل کر کسان دولن کو چلا رہے ہیں اور چیتان ہی دینے آیا ہے نکلا ہے پورے دیس کا کسان پورے دیس کے اندر کی موڈی سرکار چاک جاؤ یدی آپ نہیں جا گئے تو سری لنکا کا دور دیکھ لیں یہ جنتہ دیس کی آپ کی سنسد کو گھیرنے والی ہے پچھلے بار تو واپس آ گئے آپ کے سمجھوتا پر بھروچہ کر کے لیکن اگلے بار ایسا ہی کسان مورچہ قدم بڑھائے گا سنسد کو گھیرے گا یا تو کسان کچھ لے کر آئیں گے یا موڈی سرکار کو موڈی جی کو دیس کو چھوڑ کر کے بھاگنا پڑے گا یہ ایک پرسنٹ کارپوریٹ کے لیے جو نیتیا بنا رہی بنای جا رہی ہے ان کو یہ سرکار کو آپس لے یہ چیتاؤں نہیں دینے یہاں آیا ہے اس کے علاوہ ہماری دستانی مانگ رہے ہیں دستانی مانگوں میں جو گنے کا نرسنگ پور سے شرد نیما کی رپورٹ ٹی وی ون اینڈیا نیوز